معاشی میدان سے اچھی خبر ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ تیپ آگیا سینتیس ماہ میں سات ارب ڈالر ملیں گے قرز کی حتمی منظوری آئی ایم ایف ایگزیگیٹیف بورٹ دے گا اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں شکیل احمد سے جی شکیل احمد ایک اچھی خبر سامنا آئی ہے ملکی محشد کے لیے بڑا بریک تھو ہو گیا ہے اور نئے بجٹ میں کڑوی شرائط کی گولیاں نگلنے کے بعد پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سات ارب ڈالر کا نئے قرض معاہدہ تیپ آگیا ہے نئے بین لڈ پیکیج سینتیس ماہ پر مہدید ہوگا تقریباً تین سال سے زیادہ عرصہ یہ بنتا ہے سٹاف لیول معاہدہ کی حتمی منظوری آئی ایم ایف کا ایگزیگیٹیف بورٹ دے گا آئی ایم ایف کے علامیوں کے مطابق وفاق اور صوبائی حکومتوں نے نئے قرض معاہدے کی توسیق کی ہے نئے قرض پروگرم پاکستان میں معاشی استحقام کا باعث بنے گا ایک سال میں مہنگائی میں کمی آئی ہے ذریعہ مبادلہ زخائر میں بہتر ہوئے ہیں جس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے اور استحقام لانا ہوگا آئی ایم ایف نے ٹیکس چھوٹ اور سبسیڈیز کے خاتمے اور آمدنی بڑھانے پر ہو دیا ہے آئی ایم ایف کی شرائط میں ریٹیلرز ذریعہ اور برامدی شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لانا شامل ہے صوبہ ذریعہ شعبے سمیت ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے قانون سازی کریں گے ذریعہ آمدن پر ٹیکس اور کارپورٹ انکم ٹیکس ریجیم کو ہم آہنگ کرنے کا اطلاع کی یکم جنوری دوہزار پچیس سے ہوگا آئی ایم ایف کیونکہ بڑھانے کے دوران جی ڈی بی میں ٹیکسوں کا حصہ تین فیصد تک بڑھایا جائے گا اس کے علاوہ شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ تابعہ شعبے میں بزلی اور گیس ٹیرٹ میں بروقت ایجسمنٹ کی جائے گی بزلی کی پیداواری لاغت میں کمی لائی جائے گی اور اس کے علاوہ انٹی کرکشن ایک داماد گورننس میں بہتری اور شفافت کے لیے اصلحات لانا ہوں گی مارکٹ بیس ایکشنج ایٹ پالیسی برکار رکھی جائے گی اور پاکستان کو فسکل اور مارکٹری پالیسی میں اصلحات لانا ہوں گی اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو تعلیم صحت اور بی ای ای ایس پی کا جو بجٹ ہے اس میں اضافہ کرنا ہوگا اور ایک مسلسل اصلحات کا عمل ہے جس پر پاکستان کو عمل درامت کرنا ہوگا مسلسل اصلحات کا عمل ہے جس پر پاکستان کو عمل درامت کرنا ہوگا بہت شکریہ شکیل آپ نے تفصیلی طور پر آگاہ کیا اور اسی حوالے سے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہتے ہیں کہ ایم ایف پروگرام سے میکرو ایکنومک استحقام لانے میں مدد ملے گی ایم ایف پروگرام کے تحت ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز یقینی بنانے کی ضرورت ہے پبلک فانانس سوانائی اور حکومتی اداروں میں پائداری لانے کی ضرورت ہے ایسا کہا گیا وزیر خزانہ کی جانب سے آئندہ برسوں میں اسٹرکچرل اصلاحات لائیں گے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے کہ ایم ایف پروگرام سے میکرو ایکنومک استحقام لانے میں مدد ملے گی ایم ایف پروگرام کے تحت ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز یقینی بنانے کی ضرورت ہے پبلک فانانس سوانائی اور حکومتی اداروں میں پائداری لانے کی بھی ضرورت ہے